پیٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا لدم قرار سپریم گورڈ کا بانی بیٹی آئی کو بڑا ریلیف سائفر کیس میں زمانت دے دی شاہ محمود قریشی بھی ریلیف لینے میں شامل مان لیتے ہیں سائفر منظر عام پر آیا اس سے بیرونی قوت کو کیسے فائدہ ہوا اس بات کی تفتیش کیسے ہوگی جسٹس منصور علی شاہ کے سوال جسٹس اثر من اللہ بولے یہ عوام کے حقوق کا معاملہ ہے بانی بیٹی آئی پر جرم ثابت نہیں ہوا کیا ان کے باہر آنے سے سوسائٹی کو کوئی خطرہ ہے سائفر کیس میں زمانت کا تحریری فیصلہ جاری سابق چیرمن زمانت کا غلط استعمال کرے تو ٹرائل کورڈ سے منسوخ کر سکتی ہے فیصلے میں دی گئے اوبزرویشنز ٹرائل کو متاثر نہیں کریں گی جسٹس اثر من اللہ کا سائفر کیس میں زمانت کے فیصلے میں اضافی نوڈ درخواست گزار معاشرے کے خلاف جرم میں ملوث نہیں پورا ٹرائل دستاویزی شواہد پر منصر ہے ملزمان کی گرفتاری کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا کیس میں ایسے حالات نہیں کہ زمانت کو مسترد کیا جائے ملک میں حقیقی انتخابات کے لیے تمام امیدواروں کو یقصہ مواقع دینا آئینی ضرورت ہے سابق صدر آسٹ علی زرداری سے فیصل وارڈا کی طویر ملاقات سیاسی صورتحال اور انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا فیصل وارڈا کی پیپس پارٹی میں جلد شمولت متبختے الیشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کا مطالبہ مان لیا نامزدگی فارم جمع کرانے کی تاریخ میں توسیح کر دی امیدوار کاغذات نامزدگی 24 دسمبر تک جمع کرا سکتے ہیں کاغذات کی جانچ پرتال 25 سے 30 دسمبر تک ہوگی سیاسی جماعتیں مخصوص نشستوں کی ترجیحی فہرست بھی 24 دسمبر تک دے سکتی ہیں نون لیگ ایمکی ایم اور جیو آئی نے مدت بڑھانے کی استعداد کی تھی نون لیگ اور آئی پی پی ایک پیچ پر نہ آ سکیں آئی پی پی اپنی دی گئی فہرست پر سیٹ ایڈجسمنٹ چاہتی ہے نون لیگ کا فہرست پر نظر سانی کا پیغام سیٹ ایڈجسمنٹ تمام نشستوں پر ہوگی آئی پی پی کا موقف نواز شریف اور آئی پی پی قیادت کی ملاقات کے بعد اعلان متوقع سیاست کی بسات بچ گئی بڑے کھلاڑیوں کی بڑی تیاری آصف زرداری نے این اے دو سو سات نواب شاہ سے کاغذات جمع کرا دیئے شہباز شریف کے این اے ایک سو بتس قصور میں کاغذات جمع مولانا فضل الرحمان این اے دو سو پینسٹ پشین سے بھی لڑیں گے سراج علت نے این اے سات لو اردیر سے کاغذات جمع کرائے یوسف گلانی این اے ایک سو اٹالیس ملتان سے امیدوار خاجہ آصف سیالکورٹ کے تین حلقوں سے لڑیں گے رانہ تنویر حسین نے این اے ایک سو چودہ شیخ خبورہ اور جعوید لطیف نے این اے ایک سو پندرہ سے کاغذات لیئے حنیف عباسی این اے چھپن پنڈی سے قسمت آزبائیں گے شاہد خاکان عباسی کا اپنے بیٹے نادر خاکان کو مری سے الیکشن لڑانے کا فیصلہ مجھے کیوں ہے الحمدللہ ان کو ٹائملی کمپلیٹ کرانے میں سب کا کردار ہے پریکٹیکلی جو ہے یہ فیروسپو روڈ، گلبرک، کینٹ اور دیفنس اور اس کے پاس والٹن روڈ کی جتنی عبادی ہے اس سب کو اس کا فائدہ ہوا ہے اور یہ ایک سگنل فری کوریڈور بن گیا ہے موسین پنجاب کا اہل لاہور کے لیے ایک اور تحفہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید فلاور کا افتتہ ہفتوں کا کام دنوں میں مکمل ہوا بلکت مارکٹ گارڈن ٹاؤن سے والٹن تک سگنل فری کوریڈور بن گیا دیفنس فیز سکس سے لیبرٹی تک کا سفر پندرہ منٹ میں تیہ ہوگا والٹن روڈ پر پانچ منٹ میں پہنچا جا سکے گا فلای آور تین لائن پر مشتمل لمبائی سات سو بیس میٹر ہے موسین نقوی کہتے ہیں روزانہ دو لاکھ گاڑیوں کو عام درفت میں سہولت ملے گی وزیرالہ موسین نقوی کا چلڈرن اسپتال کا اچانک دورہ مریض بچوں کی آیادت کی سیٹی سکین کی رپورٹس تین تین روز بعد ملتی ہیں شکایات کے امبار لگا دیئے موسین نقوی کا برہمی کا اظہار سیکریٹی سہوت کو فون آئندہ تاخیر برداشت نہیں کروں گا وزیرالہ نے دو ٹوک بتا دیا چوبیس گھنٹے میں رپورٹ جاری کرنے کے احکامات چودری فیملی کی شکر ملز پر ایف بی آر کا چھاپا چینی کی زخیرہ اندوزی اور منی لانڈرنگ ملوث ہونے کا انکشا ایف بی آر نے شکر ملز کے لاہور آفیس سے الیکٹرونک ڈیوائس سمیت کمپیوٹر قبضے میں لے لیے غزہ کی صورتحال پر سلامتی کانسل کا اجلاس غزہ کی امداد بڑھانے کے لیے یو اے ای کی قرارداد منظور قرارداد کے حد میں تیرہ ممالک نے ووٹ دیا امریکہ اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا امریکہ دوبارہ جنبندی کی قرارداد کو دو بار ویٹو کر چکا لاہور میں تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن، غازی روڈ مارکٹ، پیروسپور روڈ سٹاپ پر کار روائی غیر قانونی دکانیں، ٹھیلے مسمار، ریڈیاں قبضے میں لے لی گئے بیس دکانیں سیل، پچاس افراد گرفتار شہر کے 23 ہارٹ سپورٹ پر انصداد تجاوزات آپریشن داتا زون میں راوی روڈ، اقبال ٹاؤن نے ٹھوکر سے عبدالستار ایدی روڈ تک تجاوزات کا سپایا کر دیا سمن آباد زون میں بھی کار روائی مضاہمت پر 631 افراد گرفتار 140 مقدمات تنج گریسمیز کی تقریبات لاہور ہائی گورڈ نے اتوار تک مارکٹیں رات 12 بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی جسٹس شاہد کریم نے ان صدادے سموگ کیس کی سماعت کی کہا رائس یونٹس کو ابھی سیل کرنے کا حکم نہیں دیا وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور انفرسٹرکچر کا کام بھی عدالت نے نہیں روکا بی ڈی ایم اے کی سرزنش اداکارہ میرا کے گھر چوری کا ایک ملزم گرفتار پولس نے مرکزی ملزم ڈرائیور قاسم کے قریبی ساتھی کو حراست ملے لیا اداکارہ نے گھر سے ایک کروڑ کے زیورات اور گھڑی کی چوری کا الزام آیت کیا ہے اور پیرا شوٹر کی مہارت کا مظاہرہ ہوا کے دوش پر تیرتے ہوئے پانی کے اوپر پرواز کی پھل کے نیچے سے خزر کر کمان کر دیا موسیقی